وزیراعظم یوسف عزقلانی نے کہا ہے کہ پاک پھارت جامع مذاکرات خطے کے مسائل کا واحد حل ہے پاک پھارت خارجہ سیکرٹریز کی حالی ملقات سے تعلقات میں بہتری کے لیے پیش رفت ہوئی ہے اس پر مزید پاک کرتے ہیں آج اس کے نمائندے اصفر امام سے اصفر وزیراعظم نے یہ بات کہاں کہی اور ان کا مزید کیا کہنا تھا دیکھیں کراچی میں کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی نے 220 میڈا وزیراعظم کی کامیر مکمل کی تھی جس کا حضر وزیراعظم نے یہاں اتفاق کیا ہے اور اس سے پر موقع پر یہ خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو خطاب بھی کی ہے اور میڈیا سے باتیت بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا کے طرف سے جو بھی بیانات آئے ہیں وہ کراچی ہیں اور باتیت میں پیش رفت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان یہی کمچھتا ہے کہ جب تک جامعے مزاکرات نہیں ہوں گے علاقے کے مسائل حل نہیں ہو سکے گے کیونکہ تمام مسائل کا حل دارمدار تاگستان اور بھانت کے درمیان تعلقات دیتے ہیں اور اس کے پورے خطے سے اس کے اثرات مرتب ہوں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مالکن میں اور دیگر قبل ہیڈاکوں میں تاگستان آرمی نے بہت کامیاب آپریشن کی ہیں اور یہ بہت کامیابی یہ ہے کہ اس نے پوری قوم کی حمایت حاصل ہے اور پوری یہی وجہ ہے کہ ملین اپور پچیس لاکھ اپراد جو ہیں وہ اپنے گھر سے بگر بھی ہوئے لیکن سین ماہ کے خریل ہر سے نے وہ اپنے گھروں کو واپس بھی گئے اور انہوں نے ایک خوال پر یہ بھی کہا کہ جو چیئرمن میب ہے ان کی بنترسی اور ان کی دوبارہ چائناتی کا اسی طرح کا ایک طریقہ کار ہے جو کہ جس طرح کے ججز کے طریقہ کار ہے لہذا حکومت جو اپنے طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے نئے چیئرمن کی تفروری کرے گی لہذا اس وقت تک موجودہ چیئرمن کو کام چننے کا حکم دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جب سن اور برکستان میں پانی کے بھی مسئلہ اٹھکڑا ہوا ہے اس سنسلے میں دونوں وزراء اعلیٰ کا ہدایت کی گئی ہے سبب سن وزراء وزراء پانجاب شہبا شریف کو کہا گیا ہے کہ سن جائے اور سن میں جا کر باتشیف کریں لہذا اس سبقہ کی جاری ہے کہ جلوی بگر مسائل کی طرح اس مسئلے کے بھی حل کر لیا جائے گا وزراء اعلیٰ نے یہ کہا کہ تاہیسان میں اس وقت میں نیشنل گریڈ میں 3400 مگاوارڈ بگری کی کمی ہے جس کو حل کرنے کے لیے آئندہ فائل کے منصوبات کیا گیا ہے اور آئی پی پیز اور کی مدد سے ہم یہ 3400 مگاوارڈ بگری کی کمی سوری کر لیں گے اور ایک سال کے بعد توقع یہ ہے کہ ہر وہ لوڈ شیڈنگ کا سنسلہ حتم ہو جائے گا بہت شکریہ اسفر امام آپ کا سیڈ کا اچلاس پیر کی شام چار پچھے تک ملتوی کر دیا گیا ہے وزیر مملکت پرائے خارج امور ملک اماد نے ایوان کو بتایا کہ گزشتہ پانچ سال میں اکیاسے ہزار اسی امریکی باشندوں کو پاکستان کے ویزے جاری کے گئے ہیں مزید ہمیں بتائیں گے اسلامباد سے آج اس کے نمائندے اسمان خان اسمان ایوالن بالا کے اچلاس کے دوران مزید کیا کروائی ہوئی